سندھ کے ٹرولرز گوجہ جالو سے لیس ہو کر زلہ گوادر کے مختلف علاقوں میں شکار کے لیے پہنچ گئے ایم پی اے گوادر مولنہ ہدایت الرمان بلوچ کا الیکشن کے دوران کیا گیا ماہی گیرو سے ٹرولر بھگانے کا وعدہ بھی وفا نہ ہو سکا تربائن کے مرمتی کام مکمل ہونے کے بعد ٹی ٹی سی کالونی اور شمبے سمائل وارڈ میں پانی کی سپلائی شروع کر دی گئی ایس ڈیو گوادر کا دبنگ ایکشن کونٹانی ہون میں پاکستان کوسٹ کارٹ کا جانزے والد بی بگر نامی شخص کی سپیڈ بوٹ پر کوسٹ کارٹ کی سپیڈ بوٹ چڑھانے کی خلاف جانزے والد بی بگر نامی نوجوان عرضی لے کر پولیس اسٹیشن پہنچ گیا ہمارے ساتھ تعامل کیا ہے بان پبلک سکول گوادر او سکول او بزنس اینڈ لیڈرشپس کونٹیکٹ 033333439361 گوادر گولف سٹی او پروجیکٹ آف بی ایس ایم ڈیولیپپرز تو آپ بھی آج ہی ایم سی بی اسلامی بینک پہ اپنا آکاؤنٹ کھلوائیں اور پائیں برکت اور سہولت ایک ساتھ یہ بک کی ضرورت بھی ہے اور ہماری ذمہ داری ایم سی بی اسلامی بینک بہ برکت بینکاری ہماری ذمہ داری نیو میٹرو سٹی پروجیکٹ آف بی ایس ایم ڈیولیپرز اسلام علیکم مکوران کے سب سے بڑے ڈیجیٹل نیٹورک بھی گوادر کوسٹ میں خوش آمدیت میں ہوں افرز مغل دن بھر کا احوال جاننے کے لیے ایک نظر آج کی ہائلائٹس پر سندھ کے ٹرولرز رمزانو المبارک کے مہینے میں بھی گوادر کے ساحل پر امنڈ آئے سندھ کے ٹرولرز گوجہ جالو سے لیس ہو کر زلہ گوادر کے مختلف علاقوں میں شکار کے لیے پہنچ گئے دن کی روشنی میں گوادر کے سمندر میں حد نگاہ ٹرولر ہی ٹرولر نظر آئے گوجہ مافیا ماہی گیرو کے جالو کو بھی کارٹ کر ساتھ لے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے ماہی گیر نانے شبینہ کے محتاج ایم پی اے گوادر مولانا ہدایت الرحمان بلوچ کا الیکشن کے دوران کیا گیا ماہی گیرو سے ٹرولر بھگانے کا وعدہ بھی وفا نہ ہو سکا گوادر میں پانی کے بہران پر نئے تائینات ہونے والے ایس ڈی او پابلیک ہیلڈ انجینرنگ ڈپارٹمنٹ گوادر انجینئر شیراس بلوچ نے ایکشن لے لیا موڈل اسکول گوادر پمپنگ اسٹیشن اور کوہبن وارڈ پمپنگ اسٹیشن کے سپلائی لائنز میں مرمتی کام مکمل کر کے پانی کی سپلائی بحال کر دی جبکہ نیاباد سپلائی لائن کی بھی مرمتی کام مکمل کر کے پانی کی سپلائی بحال کرا دی جبکہ ائرپورٹ سپلائی اسٹیشن میں مینگ ٹربائن کی بھی مرمتی کام بحال کر دی گیا ٹربائن کے مرمتی کام مکمل ہونے کے بعد ٹی ٹی سی کالونی اور شمبیس مائل وارڈ میں پانی کی سپلائی شروع کر دی گئی ایس ڈی او گوادر کا دبنگ ایکشن کپر کے رہائشی لاپتہ زاکیر عبدالرزاق کی فیملی نے گوادر کاروارٹ زیرو پوائنٹ کے مقام پر کوسٹل ہائیوے پر دھرنا دے کر اسے آمدو رفت کے لیے بند کر دیا کوسٹل ہائیوے بند ہونی کی وجہ سے سیکھڑوں گاڑیاں روڈ کے دونوں طرف کھڑی رہی لوہیکین کے مطابق جب تک مغوی زاکیر عبدالرزاق کو بازیات نہیں کیا جاتا تو دھرنا جاری رہے گا کونٹانی ہون میں پاکستان کوسٹ کارٹ کا جانزے ولد بی بگر نامی شخص کی سپیڈ بوٹ پر کوسٹ کارٹ کی سپیڈ بوٹ چڑھانے کی خلاف جانزے ولد بی بگر نامی نوجوان عرضی لے کر پولیس اسٹیشن پہنچ گیا پولیس اسٹیشن سنسر میں تحرید درخواست جمع کرا دی درخواست گزار کا کہنا تھا کہ درخواست دائر کرنے کے بعد اب تک میرا مقدمہ درچ نہ ہو سکا میں نے کئی بار رابطہ کر کے پوچھا کہ میرا مقدمہ کیوں نہیں درچ کیا جا رہا تو کوئی خاطر کا جواب نہیں ملا حالیہ بارشوں کے بعد بے گھر ہونے والوں کی بہالی ممکن نہ ہو سکی درجنوں گھرانے جی پی ایل ریسٹ ہاؤس میں رہائش پسید ہیں ماہ سیام میں بھی درجنوں خاندان بے گھر ہو گئے حکومت کے جانب سے درجنوں خاندانوں کی بہالی کے لیے ابھی تک کوئی خاطر کا اقدامات نہیں اٹھائے جا سکے تھانہ وارڈ گوادر میں نکاسی آپ نہ ہو سکا نکاسی آپ نہ ہونے کی وجہ سے ماہ سیام میں بھی خضرہ مسجد میں نماز آدھا کرنے والوں کو شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے نمازیوں کے مطابق خضرہ مسجد کی دیواروں کو شدید خطرہ لاحق ہو گیا ہے اہلی علاقہ نے ادارہ ترکیات گوادر چیئرمنڈ نیوسپل کمیٹی گوادر اور زلعی انتظامیہ سے مسجد کو نقصان سے بچانے کے لیے ایکشن لینے کی اپیل کر دی سابق چیئرمنڈ عابد رحم سہرابی نے دیگوادر پوسٹ سے گفتگو میں کہا کہ چار دہائی گزر گئی لیکن جیونی کے بیاسیوں کی پیاس کو بجایا نہیں گیا جیونی کے پیاسوں کی پیاس بجانے کے لیے اب تک کوئی خاطر کا اقدامات نہیں اٹھائے گئے خزشتہ ایم پی اے کے دور میں کروڑوں روپے کا فنڈز بھی کام نہ آسکا جیونی کی عوام ماہ سیام میں بھی پانی کے حصول کے لیے دربدر کی ٹھوکرے کھانے پر مجبور ہیں صوبہ حکومت جیونی میں انگام بنیادوں پر ٹینکروں کے ذریعے پانی کی سپلائی جلد شروع کر دیں انہوں نے کہا کہ ڈیم پانی سے لبرے سے لیکن عوام کو پانی کی سپلائی نہیں کی جا رہی انہوں نے کہا کہ پبلک ہیلتھ کے موٹر پمپس کو بھی سابق ایکسین کے دوران میں وارٹر سپلائی پروڈیکٹ سے گائب کر دیا گیا عابید صورابی بولے کہ جہاں پمپ محفوظ نہیں وہاں انسان کی کیا قدر ہوگی عابید صورابی نے صوبہ سرکار پر تنس کرتے ہوئے کہا کہ جیونی والے پانی مانگ رہے ہیں جیونی سے اسلام آباد موٹروے کا مطالبہ نہیں رہا جو کہ صوبہ سرکار کے اختیار میں نہیں آتا بارشوں کے بعد متاثرہ خاندانوں کو نیچی بینک میزان کے جانب سے افطاری کرائی میزان بینک گوادر کے اہلکاروں نے رمضان المبارک کی پورے مہینے میں متاثرین کو افطاری کرانے اور ان کو تیار کھانا فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے ایسیس پی گوادر کیپٹر نیٹائٹ زوہب موسین کے ہدایات پر سیٹی گوادر پولیس کی چوروں کے خلاف کاروائی کاروائی کے دوران جام شروع حال گوادر کے رہائشی ملزم محب اورف مور ورلد گلام سرور کو چوری کی کیس میں گرفتار کر لیا ان کے قبضے سے مسروع کا سامان بھی برامت کر لیا پولیس نے ملزم کے خلاف مقدمہ درچ کر کے تفتیش شروع کر دی اور سولوہ آل بلوچ وارڈ فوٹبال ٹارمیمنٹ کے لیگ راؤنڈ میں واہی جان فوٹبال کلب نے شمبے سٹار فوٹبال کلب کو سفر کے مقابلے میں ایک گول سے شکست دے دی واہی جان فوٹبال کلب کی جانب سے واحد گول سابر نے اسکور کیا میچ کی میمان خاص بین پی مینگل کے تحصیل صدی ناصر موسا رہے ان کی ہمرا میر عبدالگفور کلمتی ویلفر ٹرسٹ کے ڈاریکٹ ہے علی آکیب اور دیکھر رہے ناصرین یہ تھی زلہ بھر کی آج کی تازہ ترین خبریں مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں گے دیکھواؤدر پوسٹ تی جی پی پر مزید خبروں کے لیے وزیٹ کریں ہمارے ویب سائٹ فیس بک ایکس انسٹرگرام اور ٹک ٹوک پر دیکھواؤدر پوسٹ کو فولو کریں افروز مغل او ٹی جی پی کی نیوز ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ